آج ویو 360 میں امریکہ میں مظاہروں کو کور کرنے والے صحافی کن مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں مظاہروں میں توڑ پھوڑ کے شکار علاقوں کو عام شہری کیسے صاف کر رہے ہیں اس پر بھی ایک رپورٹ شامل ہے لوگ پہلے ادھر سونے چاندی کے گوڑے بھی چڑھاتے تھے آہستہ آہستہ کام ہوتا گیا روجان اور بٹی کے کھلونے بنانے والے کہاں گئے وائس اف امریکہ واشنٹن سے خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں ویو 360 اور میں ہوں فائزہ بخاری یہاں واشنٹن میں امریکی صدر کی رہائش کا یعنی وائٹ ہاؤس کے آس پاس کا علاقہ ایک طرح سے امریکہ بھر میں ہونے والے مظاہروں کا مرکز بن گیا ہے روزانہ بڑی تعداد میں مظاہرین یہاں جمع ہوتے ہیں جبکہ رات کو کرفیو کے آغاز کے بعد بھی یہاں مظاہرین دیکھے جا سکتے ہیں مظاہروں کو ہنگام آرائی میں بدلنے سے روکنے کی کوشش میں امریکہ کی کئی دیگر ریاستوں سے نیشنل گارڈ کی پندرہ سو اضافی گارڈزمن کو یہاں امریکی دارالحکومت ملا کر تائنات کیا گیا ہے نیشنل گارڈز یو ایس ملٹری کی ریزروڈ فوس ہے جس کے گارڈزمن کو ضرورت پڑھنے پر پولیس کی مدد کے لیے بلائے جاتا ہے انہیں نیشنل امرجنسی کے دوران امن و امان کی صورتحال سے نمٹنے کی خصوصی تربیت بھی دی جاتی ہے جارج فلائڈ کی ہلاکت کے خلاف ہونے والے مظاہریں آج دس میں روز میں داخل ہو گئے ہیں مظاہرین کو کنٹرول کرنے کے لیے امریکی دارالحکومت واشنٹن سمیت ملک بھر کے تقریباً چالیس شہروں میں رات کا کرفیو بھی لگایا جا رہا ہے تاہم کئی شہروں میں مظاہرین اس کرفیو کی خلاف ورزی کر رہے ہیں وائٹ ہاؤس کے سامنے موجود کچھ مظاہرین سے عصداللہ خالد نے بات کی یہ جاننے کے لیے کہ ان کی مایوسی کی وجہ اور مطالبات کیا ہیں اصلی امتیاز کے خلاف جو وائٹ ہاؤس کے سامنے مظاہریں ہو رہے ہیں یہ مظاہرین یہاں کیوں ہیں اور کیا ڈیمائنڈ سے ان کی یہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے موسیٰ مظاہرین سے میں آج یہاں اس لیے موجود ہوں کیونکہ ہم جنوبی ایشیای اور دوسرے غیر سفید فارم لوگوں کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم بلیک لائیز میٹر کو سپورٹ کریں دہائیوں سے اس ملک میں پلس اور صاحب اختیار حلقوں کی جانب سے سیاہ فارموں کا استثال ہو رہا ہے ہماری نظام انصاف میں اصلاحات کی بہت زیادہ ضرورت ہے میں اگزیکریف برانچ کے اختیارات میں ریفارمز کے لیے یہاں ہوں میرا خیال ہے کہ وہ اپنے اختیارات میں حد سے تجاوز کر رہے ہیں اس لیے عدالتوں اور قانون ساز اداروں کو اس میں توازن لانے کی ضرورت ہے بلیک لائیز میٹر پولیس پر فارمز اور اس طرح کے اور بہت سے سلوگن لیے یہاں پہ مظاہرین ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں اور کنڈینلسٹی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف ریاستوں سے بھی یہاں آکے لوگ وائٹ ہاؤس کے سامنے یہ احتجاج کر رہے ہیں اور اس احتجاج میں شامل ہو رہے ہیں میں نیو جرسی سے یہاں آیا ہوں میرے پاس ایک ہی دن تا جس دن میں یہاں آ گیا میرے والدین کیوبا سے آئے تھے میں اسپینک ہوں اور میں فلوریڈا میں پلا بڑا ہوں میری نوجوانی کے بڑے حصے میں پولیس نے مجھے حراسہ کیا پہلے چاروں پولیس والوں کو چارج کیا جائے اور یہ بھی لازمی قرار دیا جائے کہ جو بھی نسلی بنیادوں پر حملے میں ملوث ہوگا اس کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے گی ہماری کوشش ہے کہ ہم لوگوں کو یہ سمجھا پائیں اور یہ پیغام پہنچا سکیں کہ سیاہ فام امریکیوں کو اس ملک میں چار سو سال سے زائد ہو چکے ظلم سہتے ہوئے اس ملک کا نظام اور پولیسیز اس طرح سے بنائی گئی ہیں کہ سیاہ فام آگے نہ بڑھ سکیں اور سفید فام امریکنز کے برابر نہ پہنچ سکیں یہ افسوسناک ہے کہ تینوں افسران کی گرفتاری سے قبل ہزاروں مظاہرین کو گرفتار کر لیا گیا ہے انہوں نے جورج فلویڈ کے قتل میں ملوث تینوں افسران کو گرفتار کیوں نہیں کیا اس لیے ہمارا یہ کہتے رہنا بہت ضروری ہے کہ سیاہ فاموں کی زندیوں کی بھی کوئی وقت ہے امریکہ میں دو ملین کرونا وائرس کے کیسز ہونے کے باوجود اس وقت ہزاروں لوگ وائٹ ہاؤس کے سامنے جورج فلویڈ امریکی صحافہ امباشندہ جس کی حلاقوں کی پولیس کی قسدی میں اس کے خلاف احتداد کر رہی ہے اور اس کے انصاف کے لیے مطالبہ کر رہے ہیں ان کا ایمیجیٹ مطالبہ یہ ہے کہ اس کیس میں چاروں آفیسرز کو گرفتار کیا جائے اور اس کے علاوہ پوری پولیس ریفارمز کے حوالے سے بات کی جائے واشنگٹن کی پڑوسی ریاست میریلنڈ کے شہر بالٹیمور میں بھی لوگ احتجاج اور مظاہروں کے لیے سڑکوں پر نکل آئے ہیں اگرچہ یہ شہر اس جگہ سے سینکڑوں میل کے فاصلے پر ہے جہاں پولیس کی حراست میں جورج فلویڈ کی حلاقت ہوئی لیکن اس شہر کے لیے یہ سب نیا نہیں ہے یہاں کے رہائشی حالیہ واقع پر کیا کہہ رہے ہیں دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں بالٹیمور میں مظاہرین ریاست منیسوٹا کے شہر منیابلس کے ساتھ اظہار جگجہتی کے لیے مارچ کر رہی ہیں جہاں گزشتہ ہفتے ایک سیاہ فارم شخص جارج فلویڈ کی پولیس کی حراست میں موت واقع ہو گئی تھی بالٹیمور اس درد کو محسوس کر سکتا ہے یہاں سن 2015 میں فریڈی گری کی موت کے بعد دو ہفتوں تک ہونے والے مظاہروں نے پوری قوم کو اپنی گرفت میں لے لیا طبی ماہرین کی رپورٹ کے مطابق اس کی موت کا سبب ریڈ کی ہڈی پر لگنے والی کاری چوٹ تھی جو اسے حراست کے بعد پولیس کی گاڑی تک لے جانے کے دوران پیش آئی یہ انہی احساسات کا ایک تسلسل ہے اس واقعہ نے ماضی کی یاد تازہ کر دی ہے لیکن یہ اس سے زیادہ تکلیف دے صورتحال ہے اور مزید بگڑ رہی ہے کیونکہ اس نسل نے وہ واقعہ بھی دیکھا تھا یہ نئے لوگ نہیں ہیں ان کے دل بوجل ہیں یہ صرف جینے اور سانس لینے کی کوشش کر رہے ہیں یہ وہ مسائل ہیں جو ہمارے شہر میں بھی موجود ہیں ہم اس لئے یہاں ہیں کہ اگر ممکن ہو تو ان کی شدت تو کم کیا جائے یا انہیں روکا جائے کرونا وائرس نے اس صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے مظاہرین کے منتظمین اپنی اور دوسروں کی حفاظت کے پیش نظر سماجی فاصلے پر زور دے رہے ہیں لیکن کچھ مظاہرین صحت کا خطرہ مور لینے کو تیار ہیں میری پوری زندگی ہی ایک وبا بن گئی ہے ہر روز جب میں آنکھ کھولتا ہوں مجھے جان کا خطرہ لگا ہی رہتا ہے اس لئے یہاں آنا خطرہ مول لینا نہیں بلکہ ایک درست قدم ہے والٹی مور میں مختلف رنگوں کی ٹیپ کے ساتھ رضاکاروں کی نشاندہی کی گئی ہے تاکہ مظاہرین یہ جان سکیں کہ ابتدائی طبیعی امداد کے لیے وہ کس پر بھروسہ کر سکتے ہیں لیکن اور بھی لوگ مدد کے لیے موجود ہیں ہم نے یہاں آنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ ان کو پانی فرہام کر سکے والٹی مور میں مظاہریں ایک نئی ہنگامی صورتحال کا اظہار کر رہے ہیں لیکن اس بار یہ زیادہ منظم اور پرسکون ہے ہم نہیں چاہتے کہ پولیس مزید سو سال تک اسی طرح ہماری جانے لیتی رہے اسی لئے ہم اپنے بچوں بہنوں اور بھائیوں کے لیے یہاں آئے ہیں فریڈی گریہ کے بعد ہونے والے اتجاجات کے پانچ سال بعد ایک بار پھر لوگ سڑکوں پر نکل آئے ہیں اور نظام میں تبدیلی کے اپنے مطالبے کو دہرا رہے ہیں عشاء سرائے کے ساتھ سادیہ زبرانجہ وائس آمیریکہ صحافیوں کی تنظیموں اور آزادی صحافت کے لیے کام کرنے والے اداروں کا کہنا ہے کہ پچھلے ایک ہفتے کے دوران امریکہ میں ہونے والے مظاہروں میں تقریباً دو درجن ایسے واقعات ہو چکے ہیں جن میں صحافیوں کو ان کی پیشاورانہ ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں رکاوٹ ڈالی گئی یا انہیں نشانہ بنایا گیا ان میں سے کچھ واقعات کی تفصیلات جاننے کے لیے ہم چلیں گے اپنے ساتھی ندیم یاکوب کے پاس جی ندیم ہمارے ناظرین کے لیے کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس فائزہ ہمارے ناظرین نے سی این این کی وہ فوٹیج تو دیکھی ہوگی جس میں پولیس مظاہرے کے دوران سی این این کے ایک ریپورٹر کو گرفتار کر رہی ہے سی این این کے ریپورٹر عمر جیمنیز کو منیسوٹا کی پولیس نے اس وقت گرفتار کیا جب وہ مظاہروں کے بارے میں براہ راست ٹی وی پر ریپورٹ کر رہے تھے ایک اور نشریاتی دارے ایم ایس این بی سی کے مذبان علی ویلشی کو اس وقت ٹانگ پر چوٹ آئی جب بقول ان کے پولیس کی ربور بولٹس ان کی جانب فائر کی گئیں اسی طرح اتوار کو ریاست منیسوٹا کے شہر منیاپلس میں خبر سان ادارے رائٹرز کے دو جنرلس مظاہروں کی کورج کے دوران پولیس کی ربور بولٹس سے زخمی ہو گئے تھے اور ان کا کیمرہ بھی توٹ دیا گیا تھا یوکرینین سرویس کی ہماری ایک ساتھی نے واشنگٹن ڈی سی میں رائٹرز ہی کے ایک اور جنرلس پر حملے کے واقعے کی ریکارڈنگ کی سیل فون سے بنائی گئے اس فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ صحافی جاناثن لینڈے پر مظاہرین میں سے ایک شخص حملہ کرتا ہے لیکن باقی مظاہرین انہیں بچاتے ہیں ایک اور خبر رسائے دارے اے پی کے صحافیوں کو نیو یورک میں ایک مظاہرہ کور کرتے ہوئے مشکل کا سابنہ کرنا پڑا یہ واقعہ منگل کو پیش آیا پولیس نے اے پی کے دو جنرلس کو دھکے دیئے اور برا بلا کہا جب وہ کرفیو کے دوران ہونے والے مظاہرے کو کور کر رہے تھے ان دونوں نے پریس کی جیکٹس پہنی ہوئی تھی چند روز پہلے ریاست کلیفورنیا کے شہر آکلنڈ میں ایک مظاہرے کے دوران ایک فری لینس جنرلس کو مشکل کا سامنا کرنا پڑا فری لینس جنرلس سارا لینڈ ایک دھویں والے گولے سے بال بال بچی اس ویڈیو میں انہیں یہ کہتے سنا جا سکتا ہے کہ میں ایک ریپورٹر ہوں صحافیوں کی عالمی تنظیم کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جنرلس نے صحافیوں پر حملوں کو ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے امریکی حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ پولیس کو واضح ہدایات چاری کریں تاکہ صحافی جو ہیں وہ بہحفاظت اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریاں آدھا کر سکیں جے فائزہ بہت شکریہ ندیم واشنٹن ڈی سی میں احتجاج کی کبرج میں مصروف امریکی اور انٹرنیشنل میڈیا کے نمائندے ان چیلنجز کے بارے میں کیا کہتے ہیں جن کے لیے کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جنرلس نے امریکی حکومت اور پولیس کو ذمہ دار ٹھیرایا ہے جاننے کی کوشش کر رہی ہیں نخمت ملک اپنی اس رپورٹ میں واشنٹن ڈی سی کا ایک گرم دن اور اس سے بھی زیادہ گرم صورتحال کی کبرج کرتے مقامی اور غیر ملکی صحافیوں کے ذہنوں پر اب ایک اور بھی فکر سوار ہے کہیں وہ مظاہرین یا پولیس کے غصے کا شکار نہ ہو جائیں میں نے پولیس والوں سے کوئی بھی بات نہ کرنے اور کچھ بھی نہ سوچنے کا فیصلہ کیا ہے کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ وہ آگے سے کیا رد عمل دیں گے میں ایک مناسب فاصلے پر محفوظ رہتے ہوئے اپنا کام کر رہی ہوں اور رپورٹر ہونے کے ناتے اتنا ہی کر سکتی ہوں یہ بہت آگل پان جیسی صورتحال ہے میرے خیال میں یہ احتجاج اس لیے دوسروں سے مختلف ہے کیونکہ آپ یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ پولیس کیا کرے گی ویسے تو اس کام میں یہ خطرہ ہمیشہ موجود ہوتا ہے کہ کہیں اڑتی ہوئی ربر بلٹ نہ لگ جائے یا آنسو گیس جیل نہیں پڑ جائے کیونکہ آپ پرتشدد مظاہرین کے انتہائی قریب ہوتے ہیں لیکن یہاں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پولیس جان بوجھ کر رپورٹرز اور کیمرہ کرو کو نشانہ بنانے میں تعمل نہیں کر رہی خود میرا تو ایسا کوئی تجربہ نہیں رہا مگر میرے کچھ ساتھیوں کو پولیس سے مار پڑی ہے ڈی سی میں اس وقت کئی ایسے صحافی بھی موجود ہیں جو دو دن پہلے تک منیابلس میں اس بڑے مظاہرے کو کور کر رہے تھے جو جورج فلویڈ کی ہلاکت کے بعد اس جگہ مناقت کیا گیا جہاں انہیں حراست میں لیا گیا تھا ان صحافیوں کا کہنا ہے کہ وہاں پولیس کی جانب سے رپورٹرز کے ساتھ جس قسم کا برا رویہ دیکھا گیا ڈی سی پولیس اس حد تک ابھی نہیں گئی طاقت کا استعمال انتہائی حیران کن تھا میں اس سے پہلے بھی فسادات کور کر چکی ہوں بہت زیادہ نہیں لیکن ایسا میں نے پہلے نہیں دیکھا تھا محسوس ہوا جیسے پولیس کی طرف سے بلا امجاز فائرنگ کی گئی ہر جگہ آنسو گیس تھی ربر بولٹس کا استعمال ہوا میں نے کم سے کم تین صحافیوں کو خود دیکھا جان بجا کر بھاگتے ہوئے وہ زخمی تھے ان میں سے ایک نے مجھے ربر کی وہ گولی دکھائی بہت ہی افرات افری کا محول تھا منی اپلیس میں پولیس کا رویہ باقی جگہوں کی نسبت کئی گناہ زیادہ برا تھا دراصل مجھے تو یقین ہی نہیں ہوا کہ یہ منی اپلیس ہے اور یہ امریکی پولیس ہے ہم صحافیوں پر گیس پھینکی گئی ہم میں سے ایک ریپورٹر زخمی ہوا پندرہ صحافیوں پر آسو گیس پھینکی گئی تھی تمام جگہوں پر رکاوٹیں تھی اور ہم اپنے کارٹس انہیں دکھا رہے تھے اور ایک پولیس والے نے گالی دے کر کہا گھر چلے جاؤ امریکی انتظامیہ نے بیس سے زیادہ شہروں میں کرفیو ناپس کیا ہے لیکن صحافیوں کی حقوق کے لیے کام کرنے والی بین الاقوامی تنظیم کمیٹی ٹو ٹوٹیک جنرلس نے مقامی اور ریاستی اداروں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مظاہرے قبر کرنے والے صحافیوں اور ان کے ساتھ موجود عملے کو اس کرفیو سے مکمل استثناء دے صحافی کہتے ہیں کہ کئی جگہوں پر پولیس کو نہیں پتا تھا کہ صحافیوں کو کرفیو سے استثناء حاصل ہے جس ایک بات کی مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ کہ پولیس آفیسرز کے پاس کرفیو کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں تھی کیونکہ انہیں پتا ہی نہیں تھا کہ میڈیا کو کرفیو سے استثناء حاصل ہے اس لیے وہ ہمیں پیچھے دکیل رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ گھر چلے جاؤ مگر جب وہ گرفتاریاں کر رہے تھے اور آنسو گیس پھینک رہے تھے تو میڈیا کو وہاں ہونا چاہیے تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ وہ اپنے آپریشن کو کس طرح نبا رہے ہیں ہاں کچھ کیسز میں شاید پولیس کو معلومات نہیں دی گئی ہوں گی کے صحافیوں پر کرفیو لاغون نہیں ہوتا لیکن حقیقت یہ ہے کہ صحافیوں کے خلاف اس قسم کے تشدد کا کوئی جواز نہیں یہ صحافی کام کر رہے ہیں بہت سے مین سٹری میڈیا کے ہیں ان کے پاس پریس کارٹس ہیں جن پر پریس لکھا ہے بڑے بڑے کیمرے ہیں اس کے یہ کہنا کہ نادانستہ طور پر صحافی زد میں آگئے درست نہیں ایسی بہت سی لائف فوٹیج موجود ہے جس میں پولیس کہتی پائی گئی ہے کہ انہیں کوئی پرواہ نہیں کچھ صحافی کہتے ہیں کہ انہیں کوریج میں رکاوٹ ڈالنے والی پولیس دراصل باہر شہروں سے آئی ہے مجھے لگتا ہے کہ پوری دنیا میں ہی ہر جگہ صحافیوں کو بدلتی ہوئی صورتحال کی کوریج کی آزادی دی جاتی ہے اس لیے یہاں بھی وہی توقع ہے اور اگر پولیس ڈی سی سے ہی ہے تو وہ ہمیں جانتے ہیں اور میڈیا سے ہر وقت ڈیل کرتے رہتے ہیں صحافیوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی بین الاقوامی تنظیم کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جنرلسٹ کا کہنا ہے کہ اب تک ان مظاہروں میں دو سو سے زیادہ صحافتی خلاف برزیاں دیکھی جا چکی ہیں کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جنرلسٹ گزشتہ جمعے سے ہائی الٹ پر ہے جب ہم نے آن ائر سینن کے عملے کی گرفتاری دیکھی تھی اس گرفتاری کے بعد معاملات مزید بڑھ گئے اب ہم اپنے پارٹنر یو ایس اس پریس فیڈم ٹریکر کے ساتھ مل کر ایسے دو سو سے زیادہ واقعات کی تفتیش کر رہے ہیں جو صحافیوں اور ریپورٹرز کے خلاف ہوئے ہیں ان میں سے بہت سے واقعات میں پولیس ملوث ہے اور ایسے صحافیوں کو نشانہ بنایا گیا ہے جو صحافی ہونے کے ناتے اپنی شناخت کروا چکے تھے یا جو لائیو جا رہے تھے جورج فلویڈ کی ہلاکت کے بعد ہونے والے ان مظاہروں اور صدر ٹرمپ کے صدارتی دور حکومت میں ہونے والے باقی مظاہروں میں ان صحافیوں کے مطابق فرق یہ ہے کہ پہلی بار سڑکوں پر مظاہروں کی دوران فوج دیکھی گئی اور کرفیو تک نوبت پہنچی مگر کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹس کا کہنا ہے کہ پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو یہ ذمہ داری خبول کرنا ہوگی کہ انہوں نے صحافیوں کو نقصان پہنچایا ہے نخبت مالک ووائس آف امریکہ واشنٹن ڈی سی ویو ٹری سکسٹی کے تمام شوز کے علاوہ واشنٹن سے مظاہروں کی لائیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ فالو کر سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس فیس بک پر ہمارا ایڈرز ہے فیس بک ڈاٹ کام سلاش وی او اے اردو انسٹرگرام اور ٹوٹر پر ہمارا ہینڈل ہے ایڈ اردو وی او اے دازہ ترین خبریں اہم واقعات آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھنے سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤنلوڈ کیجئے وی او اے اردو کی نئی ایپ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں نسل پرستی کے خلاف مظاہروں کی نیوز کوریج میں تشدد اور لوٹ مار کے مناظر کا غلبہ دکھائی دیتا ہے تاہم ان مظاہروں میں شامل افراد کی اکثریت اس ہنگام آرائی کا حصہ نہیں آئے ملتے ہیں ان مظاہرین سے جو کسی ہنگام آرائی اور تشدد کے بغیر احتجاج کر رہے ہیں اس مقام کا ایک جذباتی دورہ جہاں سے یہ سب شروع ہوا تھا جارج فلائٹ کی موت کے بعد بڑے پیمانے پر ہونے والے ہنگاموں کے بیچ جارج کے بھائی نے لوگوں سے پرام رہنے کی اپیو کی انہوں نے یہ اپیو ایک آرزی یادگار پر کی جہاں ایک سفید فارم پولیس افسر نے ان کے بھائی کی گردن پر گٹھنا رکھ کر دبایا تھا کئی اشروں میں پولیس کے ظلم اور نسل پرستی کے خلاف ہونے والے سب سے بڑے مظاہروں کے دوران مظاہرین کو فکر ہے کہ انصاف کے لیے ان کے مطالبات کہیں تشدد کے محول میں دب نہ جائیں جارج فلائٹ کو ایک جانور کی طرح مارا گیا اور ہم تھک چکے ہیں یہ معمول بن گیا ہے یہ نیا نہیں اور ہم یہاں صرف یہ کہنے آئے ہیں کہ ہم اس سے تنگ آ چکے ہیں احتجاجی مظاہروں میں زیادہ تر پرامد مظاہرین شامل ہیں جن کی تعداد تشدد پر اکسانے والوں سے زیادہ ہے تاہم کئی مظاہریں اکثر غروب آفتاب کے بعد ہنگاموں میں بدل گئے لیکن ملک بھر میں زیادہ تر مظاہریں پرامد رہے ہیں سیافہاموں کو کبھی بھی اس ملک میں قانون کے تحت برابری کی سلامتی نہیں ملی کبھی نہیں جب میرے بالک بچے ہڈی پہن کر باہر جاتے ہیں تو مجھے ان کی حفاظت متعلق کوئی ڈر نہیں ہوتا لیکن یہاں موجود ہر ماں کو اپنے بچوں کی حفاظت متعلق ڈر ہے اگر وہ سیافہام بچے ہیں یا مرد تو خاص طور سے یہ غلط اور غیر منصفانہ ہے تشدد کرنے کی بجائے بہت سے مظاہرین نسلی انصاف کی قوس کو آگے بڑھانے کے لیے طریقے ڈھونڈ رہے ہیں اگر آپ سیویل رائٹس کی مہم کو دیکھیں تو لوگوں نے اس میں وہ قدردار ادا کیا جو وہ کر سکتے تھے کچھ لوگوں نے مہم کی منصوبہ بندی کرنے والوں کے لیے کھانے بنائیں کیونکہ یہ ہی ان کی خدمت تھی دوسروں نے دعا کی کچھ نے دوسرے کام کیے اور میں جو کام کرتا ہوں یعنی وکیل کا تو میں یقینی بنانا چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی کے آخر میں مجھے یہ احساس ہو کہ میں نے وہ سب کچھ کیا جو میں کر سکتا تھا دوسرے اپنے عقیدے پر انحصار کر رہے ہیں کرسینہ ایک مصنفہ ہیں جو اپنے چرچ کے ساتھیوں کو کچھ عمل کرنے کی دعوت دے رہی ہیں ایک باقیدہ شخص ہونے کے طور پر جو چیز مجھے اداس کرتی ہے وہ یہ ہے کہ مسیحی ہونے کا دعویٰ کرنے والی ایک قوم میں ایسی چیزیں خدا کے کردار کی غلط نمائندگی کرتی ہیں میرے دو سیافام بیٹے ہیں اور میں نے انہیں سب سے پہلے خدا کے بارے میں جو باتیں سکھائیں ان میں یہ بھی تھی کہ وہ منصف ہیں ایسے میں جب پران مظاہرین ان مظاہروں کے پیغام کو دوبارہ اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کر رہے ہیں بہت سو کا کہنا ہے کہ یہ پرتشدد لمحے کئی دہائیوں کی غلامی اور مایوسی کا نتیجہ ہیں بہت سے مسائل جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ نظام کا حصہ ہیں یہ پیچیدہ مسائل ہیں تعلیمی نظام ہاؤزنگ کا نظام جسٹس سیاہ اور بری رنگت والوں کے لیے اس ملک میں مقدمات کے مختلف فیصلے یہ سب اس ملک کے آغاز سے ہوتا آیا ہے نظام میں موجود خرابیاں جنہیں دور کرنے میں وقت لگے گا ناقدین کا کہنا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے صدر ٹرمپ کے قریبی چرچ تک جانے کے لیے ایک پران مظاہرے کو منتشر کرنے کے مناظر سے صورتحال کو معمول پر لانے میں مدد نہیں ملے گی جیسو من اونی کے ساتھ ایرم آباسی وائس آف امریکا امی حکمران امریکہ کے ہوں یا ہندوستان کے افغانستان کے یا پھر پاکستان کے انہیں کچھ نہ کچھ تو کہنا ہے نا اپنے ملک کے لیے لیکن ایسے میں ہمارا کام کسی حکمران کی بات پر ناراض ہو جانا یا پھر دالیا بجانا تھوڑا ہی ہے خدا بس اتنی سمجھ دے کہ جو جیسا کہے ہم اسے ویسے کا ویسا آپ تک پہنچا سکے باقی پھر آپ تو سمجھدار ہیں اس پروفیشن میں نا امی بس اتنا سا تو خواب ہے خبر جیسی پہنچے بیسی ویو تری سکسٹی صرف آج نیوز پر امریکہ بھر میں پھوٹ پڑھنے والے مظاہروں کا اثر بہت سے شہروں کے ماحول پر بھی ہو رہا ہے اگرچہ مظاہرین کی اکثریت پر امن ہے تاہم کچھ کی کاروائیاں جارہانہ اور تباہ کن ہیں جس کے نتیجے میں عموماً صاف سترے نظر آنے والے کئی شہروں کا ماحول اب پہلی جیسا صاف سترہ نہیں رہا ایسے میں کئی جگہوں پر رضاکار صفائی کے کام میں ہاتھ بٹانے کے لیے کیسے آگے آ رہے ہیں آئیے دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں گرفیٹی یا پبلک مقامات پر بنائے جانے والے نقش و نگار کو مٹانا ٹوٹے ہوئے شیشے کی صفائی یہ ہم خیال شہری کیلیفورنیا کے شہر اوکلینڈ میں گزشتہ روز ہونے والے ایسے مظاہرے کے بعد اکٹھے ہوئے ہیں جو صبح کو پرعم شروع ہونے کے بعد شام کو تباہ کن ہو گیا تھا مجھے بالکل یہ احساس ہوا کہ یہ میرے لیے ایک موقع تھا کہ میں باہر نکل کر اپنی کمیونٹی کا خیال کروں میں مظاہرین کی مکمل حمایت کرتی ہوں اور آج میں یہاں مقامی کاروبار مالکان کی مدد کے لیے آئی ہوں میں تقریباً صبح دس پچھے جہاں آئی تھی ایک جھاڑو ساتھ لے کر آئی جس سے میں نے ٹوٹے ہوئے ششے کی صفائی شروع کر دی اور اب ہم پینٹنگ کر رہے ہیں جبکہ امریکہ میں پولیس کے سیاہ فام امریکیوں سے برطاو پر احتجاجی مظاہرے جاری ہیں اس دوران تشدد اور توڑ پھوڑ بھی ہو رہی ہے یہاں اکٹھے ہونے والوں کے لیے توڑ پھوڑ سے ہونے والے گن کی صفائی احتجاجی کی معنی اپنے اندر ایک پیغام رکھتی ہے ہم یہ سب خبروں میں دیکھتے رہے ہیں اور ہمیں اپنی کمیونٹی کا بہت خیال ہے ہم دونوں یہی قریب میں رہتے ہیں لہٰذا ہم نے بس اپنے جیسے ہم خیال لوگوں کو اکٹھا کیا اور اپنا سامان لے کر باہر آ گئے ہیں اب ہم صفائی کے لیے جو ہو سکتا ہے کر رہے ہیں یہاں کچھ لوگوں کو فکر تھی کہ مظاہرین کے پیغام کو تشدد اور توڑ پھوڑ کے ساتھ ملا کر پیش کیا جا رہا ہے مظاہرین بلوے اور لوٹ مار کرنے والوں کے بیچ بہت بڑا فرق ہے جس طرح سے رائے قائم کی جا رہی ہے اس سے ایسا لگتا ہے کہ یہ سب ایک ہی ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہر کوئی باہر نکل کر ہنگامے کرنے اور اپنے غصے اور مایوسی کو کسی اور طرف نکالنے کی کوشش کر رہا ہے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو باہر نکل کر اپنی مایوسی کا استعمال کسی مصبت کام کے لیے کرنا چاہتے ہیں کئی لوگوں نے اپنے شہر کو ہونے والے نقصان کو اپنا ذاتی نقصان سمجھا سیاہ فارم امریکیوں کی آزادی کے مہم کے حوالے سے بات کریں تو اس توڑ پھوڑ کا اس سے کوئی تعلق نہیں میں یہاں صرف حمایت کا اظہار کرنے کے لیے آیا ہوں اور دیکھئے یہ میرا محلہ ہے اور مجھے اس کی صفائی کرنی ہے جب یہ لوگ صفائی کر رہے ہیں ضائع بھی ہو سکتی ہے اگر ایسا آج کی رات ہی ہوتا ہے ہم کل رات پھر واپس آئیں گے اور یہ وہ وعدہ ہے جو صفائی کرنے والا یہ کھرو آنے والے ہفتوں میں پورا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے میٹ ڈبل کے ساتھ آئیشہ خالد فوسف امریکہ مطروق پیشوں کی باقی دلچسپ ریپورٹس آپ ہمارے فیس بک پیج پر بھی دیکھ سکتے ہیں یہ تا آج کا بیو تھری سکسٹی مجھے فائزہ بخاری کو اگلے شو تک کے لیے اجازت دیجئے موسیقی